اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام دین حق اپنا کسی دور میں تنہا رہ جائے گا محضت حاضرین و محترم سامین بحرم شریف کا مبارک و مصدود مہینہ ہے اس مہینے کی آج پانچویں تاریخ ہے اس مہینے کی خصوصاً آشورہ کی آشورہ کے رات کی بڑی فضیلت گزشتہ جمعہ کو جامعہ صرف کے صدر المدرسین حیرت علامہ مفتی عبدالخالق صاحب زیدہ مجدہو سے آپ نے محرم کہ اس مہینے اور اسورے کی فضیلہ سماعت فرمائی تھی انہوں نے بتایا تھا آپ کو یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے اس مہینے میں ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ خوش ہو اللہ کا رسول خوش ہو اور امامِ آلی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی روح بھی خوش ہو لہذا ہمیں خصوصاً دسویں کی رات اور آشورہ کے دن عبادت کرنی چاہیے روزہ رکھنا چاہیے یہ انہوں نے بیان فرمایا تھا میں مختصر سے وقت میں کچھ ضروری بات میں آپ سے بیان کروں گا خطبہ کے بعد میں نے قرآنِ مقدس کی آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قرآن فرماتا ہے وَلَا تَحْذَنُوا وَلَا تَحْذَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ سُسْتِنَا کرو غم نہ کھاؤ تم ہی غالی باؤگے اگر ایمان رکھتے ہو قرآن بتا رہا ہے غلبہ ایمان والوں کے لئے کامیابی ایمان والوں کے لئے سرخوری ایمان والوں کے لئے ہو سکتا ہے کسی کے حاشی ذہن پر یہ خیال جائے کہ کربلا کے میدان میں امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامیابی سرخوری غلبہ حاصل کیوں نہیں کیا وہ مسلمان نہیں تھے کیا وہ مومین نہیں تھے تو غیران تو کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کے لئے کامیابی ہے سرخوری ہے ظاہر ہے کسی کے حاشی ذہن پر یہ خیال آ سکتا ہے مگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی کے حاشی ذہن پر یہ خیال آئے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ خیال اس لئے آیا یہ سوال اس لئے آیا کہ ہم نے اور آپ نے سر بچانے کو کامیابی سمجھا ہے سر بچانے کو سرخوری سمجھا ہے مگر ایسا نہیں ہے کبھی کبھی کامیابی ملتی ہے سر کٹانے سے سرخوری ملتی ہے سر کٹانے سے غلبہ ملتا ہے سر کٹانے سے امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایمان میں کچھ شک کیا جا سکتا ہے نہیں جس کو سرور جہاں نے فرما دیا کہ جنتی جوانوں کا سردار میرا حسین تو ظاہر جنتی جوانوں کے سردار جب امامِ عالی مقام ہیں تو ان کے ایمان میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے ظاہر مومینِ کامل ہیں ایمان والے ہیں یقیناً کامیابی ملی سرخوری ملی امامِ حسین نضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان آئیے آپ خوب جانتے ہیں امامِ عالی مقام کے تمام شہدادِ شہید ہو گئے واپس کون آئے حضرت امام زید العابدین عابدِ بیمار وہاں سے واپس آئے اور بائیس ہزار لشکرِ جرار واپس ہونے والے ہزاروں کی تعداد میں ہیں ہزاروں کی تعداد میں اور یہاں صرف امام زید العابدین عابدِ بیمار واپس آئے مگر آج پوری دنیا میں خسینی سعداد ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں پائے جا رہے ہیں امامِ عالی مقام کے ماننے والے ان کا جسن منانے والے بحرم شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے حسین حسین کا نعرہ لگنے لگتا ظاہر ہے امام عالی مقام کے گھر سے واپس آنے والے ایک فرق اور ان سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حسینی تعداد موجود ہیں اور پھر امامِ عالی مقام کے ماننے والے پوری دنیا میں ہر سہر میں ہر قریہ میں ہر ذہات میں یہ بات ظاہر کرتی ہے اس کو کہ یقیناً کربرا کے میدان میں امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو کامیابی ملی سرخروعی بھی اور ہزاروں کی تعداد میں واپس ہونے والے آج اس کی نصر نہیں آج اس کا نام نہیں آج اس کا نشان نہیں ظاہر ہزاروں کی تعداد میں لوٹے مگر یزید کا نام ہے نہیں جتنے لوٹے کسی کا نام نہیں سب مٹھ گئے نام و نشان سب کے مٹھ گئے تو یہ بات ظاہر کرتی ہے اس بات کو کہ یقینِ نمام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو کربرا کے میدان میں کامیابی ملی دوسری بات یہ کہ واقعے کربرا سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوئے ہوئے کی نہیں بہت سارے واقعات ہوئے ظاہر ہے مگر مارکہ کربرا کو جو شہرت ہوئی وہ شہرت کسی اور مارکہ کو نہیں ہوئی جنگِ بدلی بھی ہے کنین بھی ہے غزلے خندق بھی ہے بہت سارے واقعات مارکے ہیں مگر جو چرچہ جو شہرت ملی واقعے کربرا کو مارکہ کربرا کو وہ شہرت وہ چرچہ کسی مارکے کو کسی واقعے کو نہیں کیوں اس لیے کہ پہلے باطل باطل کے لبادے میں تھا حق کے لباس میں تھا یہ واقعے کربرا ہے کہ واقعے کربرا میں باطل بھی حق کا لبادہ اور کے آیا تھا تو باطل جب حق کا لبادہ اور کر کے آیا لباس پھن کر کے باطل ظاہر ہوا حق کی صورت میں جو امامِ آلِ مقام رضی اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کیا اور اپنے ہاتھ کو نہیں دیا بیعت کو قبول نہیں کیا کہ آمد تک آنے والے نانا جان کی امتیوں کو بتانے کے لیے کہ امتیوں میرے نانا جان کے اب سمجھ جاؤ دیکھو اب تک تو باطل باطل کے لبادے میں آتے تھے مگر اب باطل جو ہے وہ حق کے لبادے میں آ رہا ہے اس لیے اس سے خوشیار رہنے کی ضرورت ہے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے عمال کو بچانے کی ضرورت ہے اس لیے آخر واقعے کربرا کی شہرت سر سے زیادہ ہوئی حاضرین بزر محبت آپ خوب جانتے ہیں خوب سنتے ہیں امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی جنگ لڑائی یقید سے رہی فسق و فجور کے تعلق سے حیثِ عمیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وساط وساط قوت قریب ہے انہیں کے بیٹے کا نام یزید ہے بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرتِ امیرِ معاویہ نے یزید کو ولیہت کیسے بنا دیا جب وہ فاسق فاجر بدکار تھا مگر ان کو علم نہیں حضرتِ امیرِ معاویہ کی زندگی میں یزید فاسق فاجر نہیں تھا بدکار نہیں تھا کہیں سے ثابت نہیں ہے اس لئے بنایا اور حضرتِ امیرِ معاویہ کو دیکھئے کتنی محبت ہے رسول اللہ سے آلِ رسول سے وہ سال قوت قریب ہے تو آپ نے وسیعت فرمایا کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ تبرکات موجود ہیں اذار ہے چادر ہے قمیس ہے موئے مبارک ہے ناخن کے تراشیں ہیں فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑی حفاظت کر کے اس کو محفوظ رکھا ہے اور جب میرا وسال ہو جائے تو اسی چادر و قمیس میں مجھ کو کفنایا جائے اور آدائے سجدہ اور میرے آنکھوں پر یہ موئے مبارک کو ناخن کے تراشے کو رکھ کر کے قبر میں مجھے لٹایا جائے اور پھر مجھ کو ارحم الرحمین کے سپرد کر دیا جائے یہ وسیعت فرمائے گی اور پھر حضرتِ امیرِ معاویہ نے بھی وسیعت کی تھی عزید سے کہ امامِ حسین کا خوب خیال لکھنا ان کا براہ احترام کرنا ان سے پہلے کھانا نہیں پہلے ان کو کھلانا پھر کھانا تو ظاہرِ محبت تھی رسول اللہ سے بھی برسورت ان کا وسال ہو گیا وسال کے بعد یزید تخت نشی ہوا جب تخت نشی ہوا تو اس نے فرمان جاری کر دیا اطراف میں سوبے میں اپنے حکومت کے دائرے میں کیا فرمان جاری کیا کہ مجھ سے بیعت نہیں جائے گورنر سوٹ مدینے کا ولید ابن مغیرہ تھا اس کو لکھا کہ میری بیعت جلدی لو اور سب لوگوں سے لوگوں مگر خاص طور سے ان حضرات عبداللہ ابن بق عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عبدالرحمان ابن بق عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر اور حسین سے میری بیعت بلو ظاہر ہے ولید ابن اقوما گورنر تھا اپنے گورنمنٹ ہاؤس میں بلائے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے بعد کہا کہ یزید کا یہ حکم ہے بیعت آپ قبول کر لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا یزید فاسق ہے فاضر ہے بدکار ہے میں اس کی بیعت کو قبول نہیں کروں گا آئینے جما مردہ حق ویوبہ کی آئینے جما مردہ حق ویوبہ کی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی یہ جواب دیا پھر بہت سمجھایا ولید ابن مقبول کہ انجام اچھا نہیں ہوگا آپ جائیے گھر تشریف لے جائیے سوچئے سوچ سمجھ کر کے پھر کل آئیے مگر وہی جواب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ بیعت کا جب انکار کروں گا جزید مشتہل ہو جائے گا میرے خون کے پیچھے پڑ جائے گا اور میرے مجھ کو پیاسہ مروا دارے گا سب جانتے تھے مگر امام علی مقام کے تقویٰ نے ان کی تحارت نے اس بات تو قبول نہیں کیا کہ ہم یزید کے بیعت کو قبول کر لیں نہیں یزید کی بیعت سے انکار کر گئے زاہید بیعت اگر کر لیتے تو دولت کے امبار ان کی جوتیوں پہ ان کے قدموں میں لاکر یزید بیس کر دیتا اور یزید کہیں کی حکومت دے دیتا گورنر ہی دے دیتا مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ناپاک اور ایسے بدکار شخص کی خلافت کو بیعت کو قبول نہیں کیا یزید یزید کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن حنزلہ غسیل الملائکہ فرماتے ہیں کہ میں یزید پر اس وقت تک خروج نہیں کیا جب تک کہ اس کی بنامالیوں بدکاریوں کی وجہ سے مجھے اندیشہ نہ ہو گیا کہ کہیں آسمان سے عذاب کے پتھر نہ ہم پر بڑسنے لگے ایسا پساسق آدم تھا فادید اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں ایک شک تھا اس نے یزید کو امیر المومینین کہہ دیا جب امیر المومینین کہہ دیا تو عمر ابن عبدالعزیز نے کوڑا نکال دیا بیس کوڑے لگائے بیس درے لگائے بیس کوڑے لگائے اور فرمایا کہ میری بارگاہ میں ایسے بدترین شخص کو امیر المومینین کہنا بہت عظیم جورب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صاحبِ اصرار حید ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے اللہم انیعوذوک من راسستین و امارت سبیان اے اللہ میں تیری پہدان چاہتا ہوں سن ساٹھ حجری کے آغاز سے اور بچوں کی حکومت سے بچوں کی حکومت سے جانتے تھے کہ سن ساٹھ حجری میں یزید کی حکومت ہوگی فتنوں کا درخ ہوگا فساد کا درخ ہوگا اس لئے حضرت ابو حرہ نے یہ دعا کی حضرت ابو حرہ اللہ والد تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو خبول کر لیا اور سن انسطھ حجری میں حضرت ابو پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ایسا بد یزید ایسا بدکار اور بدعمل شخص تھا فاسق و فاجر اس لئے امام حسین نضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کو خبول نہیں کیا سر تو دے دیا مگر ہاتھ کو نہیں دیا کیوں اس لئے اگر ہم آج ہاتھ دے دیتے ہیں تو کل خیامت کے دن نانا جان کو کیا جواب دیں گے حسین تم نے ایک ایسے شخص کے اوپر بیعت کر لیا جو فاسق و فاجر تھا نانا جان کو کیا جواب دیں گے اس لئے امام حسین نے سر تو دے دیا مگر اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا اور ہمیشہ کے لئے ہمیں اور آپ کو متربع کر دیا کہ دور بہت خراب آ رہا ہے مشکل ترین دور آ رہا ہے میں آپ سے کہہ جا چاہوں گا کہ یہ مہینہ یقینہ بہت ہی مبارک مہینہ اور آسورہ کی رات آسورہ کا دن کتنا عظیم دن ہے آپ بہت دور دور سے آئے ہوئے ہیں کافی دور سے اور پورے ہندوستان سے کافی لوگ آتے ہیں مگر اس کو معلوم ہوا کہ آسورہ کی رات میں آسورہ کی دن میں بہت برائیوں میں خرافات میں لوگ لگے رہتے ہیں ظاہر ہے کتنا مبارک دن اتنی مبارک رات اس رات میں تو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہئے اس رات میں تو ہمیں تحجد پڑھنا چاہئے اس رات میں تو ہمیں تصویر تعلیل کرنا چاہئے بزرگوں نے فرمایا اس رات میں سو رکعتیں نماز پڑھنی چاہئے نہیں ہم تازیہ کی پیچھے چوکی کے پیچھے خود تو جاتے ہیں مگر حیرت کی بات غیرت کی بات یہ ہے کہ ہم کتنے بے غیرت پولتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو لگے جاتے ہیں اور عورت و مرد کا اختلاف بعض لوگ کہتے ہیں پرے لکھے میں کی خرافات کیا ہے ظاہر ہے عورت و مرد کا اختلاف یہ جائز ہے عورتیں بھی ہوتی ہیں اس میں دھکم دھکھی ایک دوسرے سے مس ہونا شریعت اس کو جائز کہتی ہے نہیں بلکہ وہ کام کرو جس کو شریعت جائز کہتی ہے علماء کا آقابلین علماء نے لکھا ہے مفتیان کرام نے کہ تازیہ بنانا مروجہ تازیہ داری ناجائز و حرام ہے حضرت محدث عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مروجہ تازیہ داری ناجائز و حرام اور صرف وہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے جتنے بھی عظیم عالم اور عظیم مفتی ہیں سب کا یہ فتوہ ہے کہ مروجہ تازیہ داری ناجائز و حرام ہے پھر ہم تازیہ کے پیشے جاتے ہیں اور تازیہ کے سامنے فاتحہ پڑھتے ہیں تازیہ کی تازیم کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں اور حسینی کام کر رہے ہیں نہیں نہیں حاضر نے بزم محبت حسین نے اپنے سر کو دے دیا ہے فسق کو مٹانے کے لئے فجور کو مٹانے کے لئے اور آج ہم اور آپ فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کو سوچتے ہیں کہ یہ دینی کام ہے شریع کام ہے نہیں نہیں یہ شریع کام نہیں ہے شریعت اس کے اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو جواند لڑکیوں کو ہم اپنے عورتوں کو لے کر کے اور پھر میلہ لگائیں اور میلے میں مستی کریں یہ شریعت کبھی اسی اتحاد نہیں دیتی ہے اور تازیہ کے پیچھے پیچھے گھومیں نہیں آنے والا دن جو آشورہ کا دن ہوگا آنے والی رات جو آشورہ کی رات ہوگی بہت مبارک رات ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے مقرب ہو جائیں آپ چاہتے ہو امام حسین ہم سے خوش ہو جائیں تو وہ کام کرو جس کام کو کرنے کے لئے امام حسین نے اپنے سر کو کربرا کے میدان میں دے دیا سر تو دے دیا سر کو کرنے دیا مگر جانا جان کے قانون کو نہیں کرنے دیا قرآن کے حرف کو نہیں کرنے دیا قرآن کے قانون کو نہیں کرنے دیا ہم آپ ہیں کہ آج فس میں جوبے ہوئے ہیں فجور میں جوبے ہوئے ہیں اور پھر اس کو دینی کام کہتے ہیں اگر کوئی علم دین کہتا ہے تو اس کو ظاہر لانتان کرتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے سوچنے کی بات وہ ہے کہ حسینی کام کون ہے اور یزیدی کام کون ہے یا آپ اتنے پڑھے لکھیں اتنا ترقی کا زمانہ ہو گیا اس کے بعد بھی آپ نے سمستے ہیں دھول تاشے بجانا کہ یہ شریع کام ہے نہیں یقیناً دھول تاشے بجانا یہ شریع کام نہیں ہے اس لئے حاضرین بزر محبت میں آپ سے گزائش کروں گا بہت مبارک دن آنے والا دن مبارک دن ہے اس کی قدر کیجئے اس کی عظمت کیجئے اور خصوصاً جب دسمی شبہ آسورہ کی اس دن آپ عبادت میں لگ جائیے خرافات سے بچیئے دوستوں کو بتائیے اپنے عورتوں کو بتائیے مولا تعالی ہمارے ان کلمات کو قبول فرمایا اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں اور آپ کو اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے